بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم اللہ وقالا لابد من ذکر طویل يسمى خطبتا فان خطب قاعدا او على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائتها الجماعة واقلهم عند ابي حنيفة رحیم اللہ ثلاثة سوى الامام وقالا اثنان سوى الامام ويجهر الامام بقراءته في الركعتين وليس فيهما قراءة صورة بعينها ولا تجب الجمعة ولا امرأة ولا مريض ولا صبي ولا عبد ولا اعمى فان حزروا وصلوا مع الناس اجزأهم عن فرز الوقت وعجوز للعبد والمسافر والمريض ان يأموا في الجمعة ومن صل الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الامام ولا عذر له كرئ له ذلك وجازت صلاته فان بداله ان يحضر الجمعة فتوجه اليها بطلت صلاة الظهر عند ابي حنيفة رحمه الله بالسعي اليها وقال ابو يوسف محمد رحمه الله لا تبتل حتى يدخل مع الامام وجكره ان يصلي المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك اهل السجن ومن ادرك الامام يوم الجمعة صلى معاه ما ادرك وبنا علي الجمعة وان ادركه في التشاهد او في سجود السهو بنا علي الجمعة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله ان ادرك معاه اكثر الركعة الثانية بنا علي الجمعة وان ادرك معاه اقلها بنا علي الظهر و اذا خرج الامام يوم الجموعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وقالا لا بأس بان يتكلم ما لم يبدأ بالخطبته و اذا اذن المؤذنون يوم الجموعة الاذام الاول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا الى الجموعة فاذا صعد الامام المنبر جلس و اذن المؤذنون بين يدي المنبر ثم يخطب الامام واذا فرغ من خطبته اقام الصلاة باب صلاة العيدين يستحب يوم الفطر ان يضعم الانسان شيئا قبل الخروج الى المصلى ويغتسل ويتطيب ويلبس احسن سيابه ويتوجه الى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند نبي حنيفة رحم الله ويكبر عندهما ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد فاذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها الى الزوال فاذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلي الامام بالناس ركعتين يكبر في الاولى تكبيرة الاحرام وثلاثا بعدها ثم يقرب فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة فاذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ومن فاتد صلاة العيد مع الامام لم يغزها فإن غم الهلال عن الناس ويشهد عند الامام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصليها بعده ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى ويكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبة يعلم الناس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة يوم الأضحى صلىها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك وتكبير التشريق أول هو عقیب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخر هو عقیب صلاة العصر من يوم النحر عند بحنفت رحمه الله وقال ابو يصف ومحمد رحمه الله إلى الصلاة العصر من آخر أيام التشريق والتكبير وعقیب الصلاوات المفروضات اللہ اكبر اللہ اكبر لا اله الا اللہ واللہ اكبر اللہ اكبر وللہ الحمد یہاں سے جمعہ کی نماز کی احکام بیان کر رہی ہیں تو سب سے پہلے اس کی شرائط بیان کر رہے ہیں لا تصح الجمعات الا فی مصر جامعان اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جمعہ کی نماز وہاں پر درست ہوگی جہاں پر شہر ہو مصر جامعان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر امیر ہو قاضی ہو اور وہاں پر حدود وغیرہ کا نفاذ ہوتا ہو تو وہ شہر ہوگا آج کل کے حساب سے اس طرح کا آجا سکتا ہے کہ ایسی جگہ شہر یا بڑا گاؤں قصبہ وغیرہ جہاں پر ضروریات زندگی تقریباً ملتی ہو دکانے وغیرہ ہوں گلیاں ہوں بزار ہوں ضروریات زندگی عام طور پر مل جاتی ہو تو ایسی جگہ یہ مصر جامعان میں شمار ہوگی تو اس جگہ میں جمعہ درست ہوگا اوفی مصلہ المصری یا پھر شہر کے باہر جو جگہ ہے وہ شہر کے مختلف کاموں کے لئے استعمال ہوتی ہے جس کو فنائی مصر کہا جاتا ہے یعنی شہر کے باہر نکل کر وہ عید کی نماز وہاں پڑتی ہیں جنازہ وہاں پڑتی ہیں یا اور دیگر ضروری کام شہر کے مطالق وہاں پر ہوتی ہیں تو وہ جگہ بھی شہر کے مطالق شمار ہوگی وہاں پر بھی جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے ولیت اجوز و فلقرہ جو دہات ہیں چھوٹی بستیاں ہیں ان میں جمعہ کی نماز درست نہیں ہے اور شہر میں جس طرح ایک جگہ پر جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے جس طرح پہلے زمانے میں ایک جگہ ہی ہوتی تھی اسی طرح ایک شہر میں مختلف جگہ پر بھی جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے اور جمعہ کا قائم کرنا یہ سلطان یعنی جو امیر ہوگا حاکم ہوگا یہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ جمعہ میں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے تو اس میں مختلف اختلافات کا اور نزا کا حدشہ ہوتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنا یہ سلطان کی ذمہ داری ہے اس کے باس میں ہے اس لئے جو امیر ہے یا قاضی ہے یہ اس کے ذمہ ہیں البتہ اولی من امر او سلطان قاضی اگر کسی اور کو حکم دے دے یا قاضی کی طرف سے یا شہر کے جو امیر ہے یا حکومت ہے ان کی طرف سے عام اجازت ہو تو مسلمان جس کو بھی اپنا امام بنا لیں اس کے لئے جمعہ قائم کرنا درست ہوگا ومن شرائطیہ اور جمعہ کی شرائط میں سے ہے الوقتو کہ جمعہ کا وقت ہونا ضروری ہے اور یہ وقت کیا ہے فتصحفی وقت زہری ولا يصحبادہو جو زور کی نماز کا وقت ہے انہیں زبال کے بعد سے لے کر جو پہلے اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے اسی وقت میں ہی جمعہ بھی درست ہے اس کے بعد درست نہیں ہے ومن شرائطیہ الخطبہ دل قبل الصلاة اور جمعہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے عربی زبان میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ ضروری ہے اگر خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ درست نہیں ہوگا تو اس کے طریقہ یہ ہے یختب الامام خطبہ یعنی امام دو خطبے دے گا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر وہ فاصل کرے گا یعنی فاصلہ کرے گا اور خطبے کے عداب یہ ہیں کہ کھڑے ہو کر خطبہ دے طہارت پر یعنی باوضو ہو کر خطبہ دے اگر وہ خطبے کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے تب بھی امام ابو نیفر رحم اللہ کا نزدیک جائز ہو جائے گا لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا ذکر ہونا چاہیے کہ جس کو ہم خطبے کا نام دے سکیں جیسا کہ مسنون جو خطبے ہیں منقول ہیں ان کے اندر حمد و سنا بھی ہے ساتھ درود شریف بھی ہے اور کچھ فواز و نصیت بھی ہے تو اتنا خطبہ ہونا چاہیے اور اگر اس نے ان ادا کی رایت نہیں رکھی کسی نے بیٹھ کر خطبہ دے دیا اولا غیر طہارتن یا بغیر وضوح کے خطبہ دیا تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہ مقروح ہوگا کیونکہ عام جو سنت متوارثہ ہے اس کے یہ خلاف ہے ومن شرائط یا الجماعت جمع کی شرائط میں سے جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کی جو مقدار ہے کم سے کم امام ابو نیفر رحم اللہ کا نزدیک امام ہو اور اس کے علاوہ تین مقتدیوں تب جمع کی نماز ہو سکتی ہے صحیح بہن یہ فرماتی ہے کہ امام اور اس کے علاوہ دو مقتدیوں تو جمع کی نماز ہو سکتی ہے لیکن زیادہ جو محتاط کول ہے بہتر راجع امام ابو نیفر رحم اللہ کا کول ہے امام اور اس کے علاوہ تین مقتدیوں تو اس میں جمع ہو سکتا ہے انفرادی طور پر جمع نہیں ہو سکتا اور تین سے کم مقتدیوں تو جمع کی جماعت نہیں ہو سکتی اور نماز کا طریقہ کیا ہے وحج حرف الامام بقراتی فررکاتائینی امام دونوں رکتوں میں جہرن کرات کرے گا اور جو کرات ہے وہ کسی متعین صورت کی ضروری نہیں ہے کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے البتہ احادیث میں یہ منقول ہے کہ صورہ اعلیٰ اور صورہ غاشیہ یہ دو رکتوں میں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور بعض اوقات صورہ جمعہ اور صورہ منافقیون بھی ثابت ہے تو اس سے پر چلتا ہے کہ کوئی متعین صورت نہیں ہے مختلف صورتیں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں وَلَا تَجِبَ الْجُمْعَاتُ عَلَى مُسَافِرِن اور یہ جو آگے اشخاص ہیں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے مسافر ہو اس پر بھی حرج ہوگا جمعہ واجب نہیں ہے وہ کسی بھی جگہ زہر کی نماز پڑھ سکتا ہے وَلَا اِمْرَاتٍ عُرْتُوں پر کسی بھی ہوگا جمعہ واجب نہیں ہے مریض کے لیے بھی جمعہ واجب نہیں ہے جو بچہ ہے نبالغ اور غلام ہے اور نابینہ ہے تو ان سب پر جمعہ کی نماز میں جانے میں حرج لازم آتا ہے تو ان پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے لیکن فَإِنْ حَذَرُوا وَصَلُوا مَعَنَّاسِ اگر یہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اجز اہم وانفرز الوقتی تو ان کا جو اس وقت کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گئے ان کی جو زور کی نماز ہے وہ ادا ہو جائے گی ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے اور ان میں سے جو غلام ہیں اور مسافر اور مریض ہیں ان کے لئے جائز ہیں کہ وہ جمعہ کی امامت کروا سکتی ہیں کیونکہ اصلا تو ان پر نماز واجب تھی لیکن یہ کچھ آزار کی ورے سے ان پر یہ نماز ساکت ہو گئی جمعہ ان سے واجب نہیں رہا لیکن یہ امامت کے اہل ہیں لہذا یہ امامت کر سکتے ہیں لیکن بچہ ہے یا عورت وغیرہ ہے تو یہ امامت کے اہل نہیں ہیں تو وہ امامت نہیں کر سکتے آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے جمعہ کے دن اپنے گھر میں زور کی نماز پڑھ لی جمعہ جو جمعہ تو نہیں تھی اس سے پہلے ہی اور اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے کوری حلو ذالکہ اس کے لئے یہ مقروع ہے جمعہ کو اس نے چھوڑ دیا ہے بغیر عذر کے اس پر احادیث میں بہت سخت وعیدے آئی ہیں لیکن مجازت صلاتہ اس کی نماز جائز ہو گئی ہے درست ہو گئی ہے اگرچہ اس میں اس کو جمعہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن فَإِنْ بَدَالَهُ عَيْنَ حُضْرَ الْجُمْعَةَ اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز ابھی تک نہیں ہوئی میں اس میں آذر ہونا چاہتا ہوں فَتَوَجَّهَ عَلَيَّةُ وہ جمعہ کی طرف نکل پڑتا ہے یعنی وہ صحیح شروع کر دیتا ہے تو امام ابن نفرہ رحم اللہ کا نزدیک جو اس نے پہلے زہر کی نماز پڑھی ہے وہ باطل ہو جائے گی بساہی علیہ جمعہ کی طرف صحیح کرنے سے یعنی جاتے وقت ہی وہ نماز باطل ہو جائے گی اور صحیح بہن یہ فرماتے ہیں کہ زہر کی نماز تب باطل ہوگی جب وہ جمعہ میں جا کر امام کے ساتھ شریک ہوگا کیونکہ جمعہ جو ہے یہ اصل ہے زہر کی نماز جو ہے وہ اس سے کم درجے کی ہے جب وہ اصل پر قادر ہو گیا ہے تو اب جو کم درجے والی چیز ہے وہ باطل ہو گئی ہے اب یہ جمعہ کی نماز اس کی محتبر شمار ہوگی زہر کی نماز ختم ہو جائے گی جو لوگ کسی عذر کی ورے سے جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہو رہے معذور ہیں جیسے پیچھے بیان کیا ہے جو موج پر واجب نہیں ہے تو وہ زہر کی نماز جماعت کے ساتھ سن کے لئے پڑھنا ما کرو ہے جس جگہ پر جمعہ ہوتا ہو یعنی شہر میں وہ زہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں کیونکہ ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی جماعت میں شریک ہوں گے یا وہ اپنی جماعت کریں گے تو اس سے جمعہ کی جماعت ہے اس میں کمی ہونے کا خدشہ ہے اور آئندہ لوگوں کو اس کا بہانہ مل جائے گا اس لئے یہ جماعت نہ کریں اپنی اپنی نماز پڑھیں البتہ دیات میں جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا وہ لوگ زہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وقت خیال کہ آل اصیجنی اسی طرح جو قید خانے والے ہیں تو وہ بھی زہر کی نماز اپنی اپنی پڑھیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں جبکہ یہ شہر کے اندر ہو ومن ادرق الامام یوم الجمعاتی اور کوئی شخص امام کو جمعہ کے دن نماز کے اندر آ کر پا لیتا ہے شامل ہو جاتا ہے سلمعہ ادرق و بنیالجمعاتا تو وہ جتنی امام کے ساتھ رکتیں پا لیتا ہے وہ اتنی دو امام کے ساتھ پڑھیں اور اگر اس کی ایک رکت رہ جاتی ہے دو رکتیں رہ جاتی ہیں تو بعد میں وہ جمعہ کی نماز جس طرح دو رکتیں ہیں اس طرح دو رکتیں ہی پوری کرے گا چار رکتیں زور والی پوری کرنا ضروری نہیں اور اگر بالکل وہ آخر منتشاہود میں آ کر امام کو ملا ہے یا امام سجد صاحب کر رہا تھا اس میں وہ آ کر شریک ہوا ہے تو پھر بھی امام ابو نیفر امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان عظرات کے نزدیک وہ جمعہ کی بنا کرے گا ان دو رکتیں ہی وہ اٹھ کر پوری کرے گا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے امام کے ساتھ دوسری رکت کا اکثر حصہ پا لیا تو اس پر وہ جمعہ کی بنا کرے گا یعنی دو رکتیں پوری کرے گا لیکن اگر اس نے امام کے ساتھ دوسری رکت کا کم حصہ پایا زیادہ حصہ نہیں پایا تو پھر وہ زہر یعنی اٹھ کر وہ چار رکتیں پوری کرے گا لیکن اس میں راجہ کول جو فتوہ ہے وہ شیخ خیان کے کول پر یہ ہے کہ آخر میں آئے تب بھی وہ دو رکتیں پڑے گا جمعہ کی اور اگر خرج الامام یوم جمعہ آتی جب امام جمعہ کے دن نکلے مطلب یہ کہ جب دوسری ازان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جب امام ممبر پر آ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد ازان ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے دوسری ازان سے پہلے تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دیں اور بات چیت بھی چھوڑ دیں یعنی اس دوسری ازان کے دوران اور خطبے کے دوران کسی قسم کی بھی بات چیت کرنا یہ منع ہے حتیٰ کہ کوئی دوسرا بات کر رہا ہے اس کو روکنا بھی منع ہے اور نماز بھی کسی قسم کی بھی نفل تحییت المسطر وغیرہ اس دوران منع ہے حتیٰ یفرغہ من خطبہ تھی یادہ کہ وہ خطبے سے فارغ ہو جائے صحیح بیان میں فرماتی ہیں کہ جب تک خطبہ شروع نہیں ہوا امام آ کر ممبر پر بیٹھا ہے اس وقت بات کی جا سکتی ہے لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ امام جب آ کر بیٹھ شئیت اس وقت سے وہ خطبے کا یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب جمعہ کے دن پہلی ازان موزن دے دیں اس وقت سب لوگوں پر ضروری ہے جتنے لوگ اس علاقے میں ہیں شہر میں جن پر جمعہ واجب ہے کہ وہ خرید و فروت اور جو دنیاوی کام ہیں جو جمعہ کی طرف جانے سے مانے ہیں رکاوٹ بندے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں اور جمعہ کی طرف وہ توجہ کریں یعنی کوشش کریں تیاری شروع کر دیں یہ واجب ہے اس کے بعد خرید و فروت کرنا یہ ممنوع ہے اور جب امام ممبر پر بیٹھے تو جو معزنین ہیں وہ دوسری ازان اس کے سامنے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دیں گے اور پھر امام خطبہ پڑے گا اور جب خطبے سے فارغ ہو تو پھر وہ نماز شروع کر دیں گے جمعہ کی آگے ایدین کی نماز کے حکام بیان کر رہے ہیں تو اید الفطر کے پہلے حکام بیان کیے ہیں اس کے کچھ عداب بھی بیان کیے ہیں مستحاب یہ ہے عداب میں سے یہ ہے اید الفطر کے دن یعنی جو سنتوں میں سے ہے کہ انسان ایدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی چیز کھالے میٹھی چیز اور اس کے بعد پھر وہ غسل بھی کرے اور خوشبور بھی لگائے اور جو نئے کپڑے ہیں اگر نئے کپڑے ہو ورنہ جو پرانے کپڑے ہیں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ کہنے اور پھر وہ ایدگاہ کی طرف چلا جائے اور ایدگاہ کی طرف جانے میں راستے میں مام ابن فرحم اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر بلند آواز سے نہ پڑے دلی دل میں پڑتا رہے سہبین یہ فرماتے ہیں کہ تکبیر بلند آواز سے پڑتا رہے یہ اید الفطر میں ہے اید الازحام میں سب کے نزدیک بلند آواز سے ہی پڑی جائے گی وَلَا يَتَنَفَلُ فِي الْمُصَلَّ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْعَيْدِ اور اید کی نماز سے پہلے ادگاہ کے اندر کسی قسم کی بھی نفل نہیں پڑے جا سکتے جب نماز کا وقت ہو جائے یعنی سورت بلند ہو جائے مقروح وقت ختم ہو جائے تو اس وقت سے اید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک اید کی نماز کا وقت رہتا ہے جب سورت زائل ہو جائے زوال ہو جائے تو اید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا طریقہ کیا ہے کہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا یعنی اید کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے انفرادی نہیں ہو سکتی امام لوگوں کو دو رکھتیں پڑھائے گا اور یہ دو رکھتیں واجب ہیں اور پہلی جب وہ تکبیر کہے گا تکبیر تحریمہ تو اس کے بعد تین اور تکبیریں کہے گا یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ ہاتھ پاندیں گے اور سنا پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے گا اور دوسری رکھت جب شروع کرے گا تو اس میں پہلے کرات کرے گا اور جب کرات سے فارغ ہو جائے یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے پھر وہ تین زائد تکبیرات کہے گا یعنی تین مرتبہ ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے گا اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے اس میں وہ رکوع میں چلا جائے گا اور جو ایدین کی تکبیرات ہیں چھ زائد تکبیرات ہیں تین پہلی رکعت میں تین دوسری رکعت میں ان میں آتھوں کو اٹھائے جائے گا پھر اس میں نماز کے بعد امام دو خط پہ دے گا جمعہ میں تو نماز سے پہلے ہیں عید میں نماز کے بعد دو خط میں مسنون ہیں اور اس میں وہ صدقہ فطر کے احکام لوگوں کو سکھائے گا اور اس کے مسائل لوگوں کو سکھائے گا اور کسی شخص کی اگر عید کی نماز رہ گئی ہے امام کے ساتھ وہ شامل نہیں ہو سکا جماعت کے ساتھ تو وہ اس کی قضا نہیں کر سکتا یعنی عید کی نماز کی قضا نہیں ہے اور انفرادی طور پر بھی اس کو قضا نہیں کیا جا سکتا اگر پہلے دن لوگوں سے چاند چھپ گیا ہے یعنی چاند نظر نہیں آیا بادل وغیرہ کسی ورے سے اور بعد میں اس کی شہادت امام کے پاس آئی زوال کے بعد تو زوال کے وقت تو عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے دن عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے عید الفطر کی نماز اگر دوسرے دن بھی کوئی عذر پیدا ہو گیا جس نے لوگوں کو نماز سے روک دیا تو پھر اس کے بعد پھر عید کی نماز عید الفطر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی پھر وہ نماز ساکت ہو جائے گی آگے عید الازحا کے احکام بیان کر رہے ہیں عید الازحا کے دن میں صحابی ہے کہ غسل کرے خوشبو لگائے اور کوئی چیز کھائے نہ پہلے نماز سے فارہ ہونے تک کھانے کو وہ مؤخر کر دے اور پھر وہ عید گاہ کی طرف جائے اور تکبیر انچی آواز سے بلند آواز سے کہتا ہوا جائے اور عید گاہ میں اسی طرح عید الازحا کی نماز دو رکھتے ہوں گی امام جماعت کے ساتھ پڑھائے گا جس طرح عید الفطر میں بیان کیا ہے اور اس کے بعد دو خطبے ہوں گے انہوں نے لوگوں کو قربانی کی اور تکبیران تحریر کے مسائل سکھائے گا اگر عید الازحا میں پہلے دن لوگوں کو کوئی عزر پیش آ جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو دوسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اگر دوسرے دن کوئی عزر ہو تو تیسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں تین دن تک یہ پڑھنے کی اجازت ہے عید الفطر میں تو اس لیے کہ اصل تو عید کا دن ایک ہی ہے لیکن بعض احادیث میں دوسرے دن بھی عزر کی ورے سے پڑھنا ثابت ہے اس کے بعد ثابت نہیں ہے اس لیے دو دن ہی پڑھی جا سکتی ہے عید الازحا چونکہ یہ قربانی والی عید ہے تو قربانی کے ایام تین دن ہیں تو اس لیے نماز بھی تین دن تک درست ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر چوتھے دن نہیں پڑھی جا سکتی اور تکبیرات تشریخ یہ ان دنوں میں عید الازحا کے جو دن ہیں ان میں یہ واجب ہیں نمی یہ کب شروع ہوں گی جو یوم عرفہ ہے یعنی نون زلاجہ کا جو دن ہے اس دن فجر کی نماز سے نماز کے بعد سے یہ شروع ہوں گی اور ختم کب ہوں گی اس میں اختلاف ہے مام ابو نیفر رحم اللہ کے نزی کی یوم النہر ان دو دس زلاجہ ہے اس کے دن اثر کی نماز تک ختم ہو جائیں گی لیکن سعیبین یہ فرماتے ہیں کہ تیرہ ایام تشریخ کا جو آخری دن ہے یعنی تیرہ زلاجہ اس کی اثر تک ان کا یہ وجوب باقی رہے گا اور فتوہ سعیبین کے کول پر یہ احتیاط پیسی میں ہے کہ یوم عرفہ نون زلاجہ کی فجر کے بعد سے لے کر تیرہ زلاجہ کی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریخ پڑھنا ایک مرتبہ یہ واجب ہے ضروری ہے اور یہ چونکہ فرض نماز کے ساتھ ہے اس لئے جن پر بھی نماز فرض ہے یعنی عورتوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی اور جتنے بھی ہیں مسافر مقیم سب کے لئے یہ تکبیرات تشریخ پڑھنا و تکبیر و حقیب صلواتی المفروضاتی خرض نمازوں کے بعد یہ تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے اور تکبیر یہ ہے اللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد